جی اسلام علیکم میں ہوں خودرم آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے ایک نئی خبر کے بارے میں نئی خبر یہ ہے کہ حکومت نے مالیاتی اخسارے سے بچنے کے لیے ایک نئی پالیسی بنائی ہے اور یہ پالیسی ہے کہ حکومت نے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی بنیادی ترخواہ جو ہے اس کو پچیس سالہ سروس کے اوپر اس کا کٹ لگایا ہے کہ پچیس سالہ سروس جب ہو جائے گی کسے بھی ملازم کی وہ کوئی بھی محکمہ ہو تو اس کے ملازم بھی جب پچیس سالہ سروس ہو گی تو اس کی بنیادی ترخواہ جو ہے اس کو فکس کردیا جائے گا یعنی کہ چاہے آپ چالیس سال سروس کریں پچاس سال سروس کریں جتنی بھی آپ کی سروس ہو جائے تو جب آپ کی پچیس سال سروس ہوگی تو اس کے بعد آپ کی بنیادی ترخواہ جو ہے بیسک پہ جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا باقی جو مرات ہیں اور باقی جو اللہerneاضہ ہے وہ تو ملتے رہیں گے جبکہ جو بیسک پے ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا وہ آہ فکس ہو جائے گی پچیس سال کے اوپر ہو اس سے آگے نہیں بڑے گی اس میں اصل جو حکومت ہے وہ آہ چاہ رہی ہے کہ ایک تو ایسی پالیسی بنای جائیں کہ جس سے وہ پیسہ جو ہے وہ بچائے جا سکے کہ بہت زیادہ جو پینشن میں جو پیسہ جا رہا ہے آہ اس کو بچائے جا سکے اور اس کے بعد جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی طرف لے جائے ملازمین کو کہ وہ پچیس سال کے بعد ریٹائرمنٹ کا سوچنا شروع کرے اور جلدی ریٹائر ہو جائیں تاکہ نئے بندوں کو موقع مل سکے یہ مین خبر ہے اور اس سے پینشن جو ہے کمیوٹ جو ہے وہ کم ہوگا اس کے سے اور خزانے پہ بوجھ بھی کم ہوگا تو اس طرح جو ہے آہ گورنمنٹ جا ہے وہ یعنی کہ اپنی سیونگ میں اضافہ کرے گی اور باقی جو حکومتی معاملات ہیں اس کو چلانے میں اور باقی کردوں کی واپسی میں اس کو آسانی ہوگی باقی یہ ہے کہ ایک اور جو آہ باقی گورنمنٹ جا پلیسی بنا رہی ہے اس کے ساتھ ہی وہ ہے کہ اداروں میں جو مختلف ادارے ہیں اس میں تنخواہوں کا فرق ہے اس کو بھی مدللتے رکھتے ہوئے گورنمنٹ جا ہے وہ پلیسی لے کے آ رہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں ایک ہائی کورٹ کا معمولی سا ملازم ہے تو وہ ایک آہ ہیڈ ٹیچر کے برابر جا ہے وہ تنخواہ لیتا ہے یعنی کہ سیونٹین ایٹین سکیل کے برابر تنخواہ لیتا ہے اس کا ایک آہ چودہ گریڈ کا یا بارہ گریڈ کا جو آدمی ہے وہ تنخواہ لے رہا ہوتا ہے سیونٹین گریڈ کے برابر اسی طرح جو ریونیو میک میں ہے جو بورڈ آف ریونیو ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے جو چھوٹے افیسر ہیں وہ دوسرے میکوں کے بڑے افیسر کے برابر تنخواہ لیتے ہیں اس کا جو گریڈ فورٹین کا آدمی جا ہے دوسرے سکیل کے گریڈ سیونٹین یا ایٹین کے برابر جا ہے وہ سیدلی لیتا ہے تو ان کی فرق جو یہ بہت بڑا فرق ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے جو گورنمنٹ پلیسی میں آ رہی ہے تاکہ سب کی ترخاؤں میں یہ اکثانیت ہو اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میری تنہا کام ہے جبکہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے سیم سکیل کی تنہا جا وہ زیادہ ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آہ جو ملازمین سرکاریوں میں ایک تشویش کی لہت بھی ڈوڑ گئی ہے لیکن میرے خیال سے یہ گورنمنٹ نے آہ بہتر کیا ہے کہ پچیس سال کے اوپر نہ اس کو فکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو باقی گورنمنٹ جو ہے وہ پیور آہ پینشن کے تحت ایک اسی پالیسی کے تحت وہ نئی اس میں جو اصلاحات لا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ہے آپ کو یعنی کہ آہ پینشن تو پہلے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہوتا تھا ریٹائرمنٹ اور پینشن اور سینری کے بارے میں تو ریٹائرمنٹ کے بارے میں یہ ہے کہ اب تو گورنمنٹ اکثر جیسے کہ آہ ماہ ہیلتھ اور ایوکیشن میں کیا ہے، اونلائن کر دیا تو می рабی گورنمنٹ جو ہے وہ اس اس کو اونلائن کرنے جا رہی ہے تاکہ اونلائن ہی آپ آپ اپلائن کریں اور اون کلک کے ذریعے جسے ہے آپ اسی پالیسی میں ہیں سب کچھ کے یعنی کہ جو بڑے بڑے جو دوسرے ہیں جو زیادہ آہ پینشن لے رہے ہیں ان کا دیکھا جائے گا کہ وہ وہ پینشن کی بعد میں اتنا زیادہ فرق نہ ہو کہ یعنی کہ ایک آدمی کی پینشن جا ہے وہ آہ اگر ٹونٹی اور ٹونٹی ون میں یا ٹونٹی ٹو میں ریٹائر ہوتے ہیں گریڈ نائنٹین کے بعد جو ہیں جو آغرا افسنام کا طبقہ ہے جو جیسے ایلیٹ بیروکریسی ہم کہتے ہیں تو اس میں جو ہیں وہ بعد میں اتنا نہ ان کا بڑھ جائے کہ وہ تین تین لخ تک پینشن چلی ہے تو گورمنٹ یہ بھی سوچ رہی ہے کہ اس کی پینشن اور جو چھوٹا طبقہ ہے اس کی پینشن میں اتنا بہت زیادہ فرق تو ہوتا ہے لیکن وہ فرق جو ہے وہ معمول کے مطابق ہو اتنا فرق زیادہ نہ ہو کہ ایک تو پینشن میں لے رہا ہے تین تین لاکھ چار لاکھ رپے پینشن میں کچھ لے رہے ہیں جس کا جرنیل اور آہ جیج صاحبان ہے یا دوسرے آہ اعلیٰ جو بیروکریسی ہے اس کے ریٹائیڈ ہیں وہ تو ان کی پینشن کی مد میں ہی گورمنٹ کا بہت بڑا جو ہے وہ یہ ہزار ارب روپیہہ جو ہے وہ یعنی کہ پینشن میں ہی چلا جاتا ہے ہمارا تو اس کے اوپر بھی گورمنٹ سوچ رہی ہے کہ وہ اس کو پینشن جو ہے یہ کرسے کے بعد وہ آہ اتنی کر دیا گی کہ اس سے نہیں بڑھ سکے گی یعنی کہ اتنی زیادہ پینشن جو ہے اس کا فرق نہیں رہے گا تو اس میں گورنمنٹ جا وہ نئی اصلاحات اور نئی پلیسی ہیں لے کے آ رہی ہیں تو اگلی نئی ویڈیو اور نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اوکے جی رب راکھا